السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چلیل ایم پرویلائی سٹیل کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے جو لوگ مجھے نیو دیکھ رہے ہیں میں نے ویلکم کرتی ہو اپنے چنل پر کیسی گزری آپ لوگ کی وہ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن آج کی ویڈیو بہت ریکویسٹڈ تھی کہ میں ہیر سے ریلیٹڈ اویرنس پلس پروڈکس کے بارے میں جو ٹرینڈنگ پروڈکس ہے اس پر ویڈیو بنائی ہے کچھ لوگ نیو دیکھ رہے ہیں میں تیس سیکنڈ کا انٹرڈکشن دے رہی ہوں کہ میں پر چلنے پر ایکسپیرینس ریوو دیتی ہوں ایکسپیرینس کا مطلب آپ کے سامنے ہے کہ پوری خود بھی یوز کی ہوتی ہے کروائی ہوتی ہے میرے پاس تقریباً اب چھے سال ہونے والے سکن کیر ایکسپیرینس ہے اور میں نے تقریباً دس مینوں میں ہزاروں لوگ کی سکن کو ٹھیک کیا انسٹیگرام پر اپنے ریووز بھی پڑھ سکتے ہیں میں اپنے چینل پر ایک تو ایکسپیرینس ریووز دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں لوگوں کو اوریجنل برسیس فیک اور ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ پروپر کیر سے سکین یا سکیلپ ٹھیک ہوتی ہے اثروائز سکین نہیں ٹھیک ہوتی کبھی یہ نہیں بولا اور یوٹیوبرز کی طرح کہ ایک پروڈکٹ ہے تو یہ مجھے سوڈ کر گیا تو یہ اچھا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایک پروڈکٹ کبھی بھی ایک سکین ٹائپ کیلئے اور سکیلپ ٹائپ کیلئے نہیں ہوتی پروپر کیر ہوتی ہے ہر چیز کیلئے ہر سکین ٹائپ کی بندے کیلئے پروڈکٹ ہو ریمیڈی ہو چاہی شیمپوز ہو یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کو way of use ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں بیری کوشش ہوتی ہے میں ہر سکین ٹائپ پہ بات جتنی ہو سکتیا وہ کرتی ہوں باقی میں نے اپنے مخلص ہی کندازہ لگا لیں میں نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دیا سکین پہ بھی شو کروا دوں گی انسٹرگرام بھی دیا ہوئے پرسل نمبر دیا ہوئے میں لوگوں سے کہتی ہوں آئیں مجھے اپنی سکین سکیلپ جو بھی ایشویں بتائیں اور میں آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کروں گی یہ میرا انٹرڈکشن ہے تو آج کیوئی ریلیٹڈ ٹو ہیئر ہے تو ہیئر سے ریلیٹڈ میں آج پروپر کیر بھی بتاؤں گی اس شیمپو کے بارے میں بتاؤں گی ٹک ٹکا بھی بہت یہ وائرل ہو رہا ہے کیا یہ اچھا ہے کہ نہیں آپ دیستے بہت یوز کیا کروائے تو آنسٹ اور ڈیٹیل ریویو دینے لگی ہوں تو ایسی ڈیٹیل آنسٹ ایکسپیرینس اور مخلصانہ ریویوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا انسٹیگرام اور ووٹس اپ پہ آکے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنی سکین ٹائپ دکھا کے تو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں پہلے بتا دوں میں باوضو ویڈیوز بناتی ہوں میں اپنے چینل پہ جھوٹ کا ایک پوائنٹ بھی نہیں ہو سکتا جو ہوگا وہی ریویو ہوگا اور مجھے اپنے چینل سے کوئی لالچ نہیں ہے ہر بندہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے آیا ہے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو میں نے کہا میں نے تو یوز کیا اور میں کیوں نہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں جو لوگ نہیں لینا چاہ رہے ہیں کیا سین ہے یہ کیا ہے ڈیٹیل پہ چلے اور ڈیٹیل ہیر کیر کیا ہوتی ہے وہ بھی میں لوگ کو بتاؤں تو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں آج جو میرے سامنے میں کو پڑھے نظر آ رہے ہیں یہ ہیمانی کی کیارٹن کلاسک شیمپو ہے اور کنڈیشنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیمپو پورا تقریبا یہ ختم ہے آپ دیکھ لیں میں نے تھوڑا سا میں نے کہتا رہے ہیں نرے دیجئے گا کیوں کہ مجھے تھا کہ میں آپ لوگ کو دکھا سکوں کنسسٹنسی باقی اس ٹوٹلی کمپلیٹ تو یہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہ کنڈیشنر ہے تھوڑا سا آپ کو پتا کنڈیشنر ویسی کم یوز ہوتا ہے تو یہ آگا ہے جی کنڈیشنر میں آپ کو کنسسٹنسی بھی دکھاؤں گی تو پہلے ہم ان پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا شیمپو ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں کیارٹن جس چیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے اوویسی سی بات ہے کہ وہ بالوں کو سموت کرنے کے لیے ہوتا ہے بالوں کو سلکی کرنے کے لیے ہوتا ہے فریزی ہیر کے لیے ہوتا ہے فوزی ہیر کے لیے تو اب جہر سی بات ہے پھر کیارٹن کنڈیشنر ہے تو وہ بھی اس چیز کے لیے ہوگا کنڈیشنر تو ہوتا ہی ہمارے ذہن میں تھنکنگ ہے جی کنڈیشنر ہوتا ہی بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ بالوں کے کوٹنگ کے لیے مجورٹی لوگ جو ہے وہ کنڈیشنر یوز کرتے ہیں کہ ہمارے بالوں پر بھی سن ایکسپوزیور ہوتا ہے پلوشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہم لوگ کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے آج جو میں آپ لوگ کو ان شیمپو کنڈیشنر سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے سکرین پر بہت پیسے لگاتے ہیں بہت پیسے لگاتے ہیں میرے پاس یہ سکرین پر آپ کو میری اکنی شو ہو رہی ہے میں نے اکنی کو بیڈ کیا ہزارہ لوگ کی سکرین کو ٹھیک کیا ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں انسٹرگرام پر جا کے ریویوز میں نے اپنے نمبر دیا وہ جس کو بھی پیگمنٹیشن ہے کہ نہیں ملازمہ کوئی بھی ایشو ہے وہ مجھ سے آگے سکرین پر نمبر ہے ڈسکرپشن میں بھی انسٹرگرام آکر آکر مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوئی ہیئر ایشو ہے دیکھیں جیسے ہم سکن کے پروپر کیئر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پروپر کیئر کرنی چاہتے ہیں خیر سکن کے بھی لوگ پروپر کیئر نہیں کرتے ہیں یہ بھی میں نے اپنے چینل پر ویرنز یہ ہے کہ پروپر کیئر سے سکن ٹھیک ہوتی ہے کبھی بھی کسی ریمیڈی ہے ایک سرم سے چھیک نہیں ہوتی اس طرح بالوں کو بھی بالوں کی بھی جلد ہے جس کو سکلپ بولتی ہیں ہمارے سکلپ کو بھی پروپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ یہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کو بول رہی ہوں پورا بتاتی ہوں ہمارے سکلپ کو ہر ایک سکلپ ڈیفرنٹ ہے ہر ایک سکن ڈیفرنٹ ہے ہر ایک سکلپ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمیں جب بھی کچھ چیز دینی چاہیے ہم اپنے بالوں کی ٹائپ دیکھتے ہیں میں فُضی ہے رہے ہیں یا فریز ہے رہے ہیں میں بال جو ہیں وہ گرتے بہتے ہیں میں بالوں میں جو ہے نا سلکی بہتے ہیں یا پھر بال پتھلے بہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کبھی سکیلپ کا کیا ایشو ہوتا ہے ہمارا سب سے مین جڑ ہوتا ہے جس کا دل چاہ رہا ہے بال ہمارے سلکی کرنے کیراتنز لے لو جس کا دل چاہ رہا ہے ہم بائیو ٹنگ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کا دل چاہ رہا ہے بالو کے لئے ہم یہ کر لیتے ہیں بالو کو باہر سے مت دیکھو بالو کی سطح کو تو اچھا کرو بالو کی سکیلپ کو تو اچھا کرو اور ہماری سکیلپ کو پروپر کیر کی ضرورت ہوتی ہے مٹی پولوشن چیزیں سورج کی ریز ہمیں پروپر کیر کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھی آئل وغیرہ سب میں بتاؤں گی یہ کیا اچھا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات مجھے تو پہلے ایک thinking سمجھ نہیں آئی جب آپ نے کیراتن ایک شیمپو بنا دیا تو کنڈیشنر بنانے کی کیا ضرورت ہے میں ہمیشہ ہر کیراتن شیمپو کے ساتھ کیراتن کنڈیشنر کیوں بناتے ہو یا اگر آپ نے بنا دیا تو آپ ایک چیز دیکھیں common بات بتا رہی ہوں دونوں پر ایک چیز نہیں لکھی ہوئی for smooth and straight sleek hair کیا سیم بات نہیں لکھی ہوئی تو what is this ہاں میں مانوں کہ اگر شیمپو پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو کنڈیشنر پہ کم سے کم لکھنا چاہیے تھا protection کے لئے اچھا ہے بالوں کو protect کرے گا تو میں مانتی کہ واقعی میں یہ کوئی combo ہے تو واقعی میں یہ چیز ہے لیکن میں اس کے بھی پورا بتاتی ہوں اچھا ہے کہ نہیں آپ دے سکتے پورا use مجھے ہی لگتا کہ میرے ساتھ experience کو review دینے والا tick tock وغیرہ پہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ پوری پوری bottleیں پڑھیں ہیں اور ان کے بارے میں review دے رہے تو سیم بات لکھی ہوئی ہے سیم ایس ایس پیچھے بھی یہی باتیں کہہ لیں کہ بہت حد تک سیم لکھی ہوئی تو بندہ پھر شیمپو ہی نا use کر لیں ٹھیک ہے تو پہلے میں consistency دکھا دوں پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ اچھا ہے کے نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی کیراتین یا کوئی بھی شیمپو آپ لوگ use کرتے ہیں نا ایک بات یاد رکھیں گا ایک چیز پہ depend کر کے مات بیٹھا کریں مجھے بہت دکھ ہوتا جب آپ لوگ ایک چیز پہ depend کر لیتے ہیں چاہے وہ skin سے related ہو چاہے وہ hair سے related ہو کوئی بھی یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے ہم serum use کر رہے ہیں ہم یہ use کر رہے ہیں remedy سے ہمیں result نہیں آرہا سکین جلی پڑی ہے بالوں کی سکیلپ پہ کچھ چیز لگا رہے ہیں میں ہم سکیلپ پہ ہمارے بالوں پہ result نہیں آرہا سکیلپ پہ صرف ایک چاولوں کا پانی لگائی جا رہے ہیں چیزیں لگائی جا رہے ہیں تو ایسا کبھی بھی سکیلپ ٹھیک نہیں ہوگی نہ ہی سکین ٹھیک ہوگی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں water transparent اس کے شیمپو کی consistency ہے اور اس کی آپ کو اس کی consistency آپ کو نظر آرہی ہے conditioner کی consistency تھوڑی سی ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ تھوڑی سی awareness اپنے چینل پہ دیتی ہوں اس لیے میں نے پر نمبر چیزیں بھی شو کی ہیں تو میں اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ conditioner ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اسی consistency بہت ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نکلنے بھی بڑا ٹائم لگے گا بارال میں نے دکھا دی کہ اس طرح کی consistency ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں مدے کی طرح بڑھتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے جو میں awareness دینے آئی ہوں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ conditioner کا استعمال کم کیا کریں آپ لوگ کو جیسے کہ ہم لوگ کو یہ awareness سہی ہیں کہ dry skin والوں کو oily skin والوں سے زیادہ acne ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے ہماری skin پر acne ہوتی ہے dry ہے تو ہم زیادہ منزین skin کو dry ہے کرتے ہیں تو acne جاتی ہے وہ acne کی ویڈیو سے میں نے بولا میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں مخلصانہ review اور آپ کو experience ہی ملیں گے کوئی لالا چنیہ پر چینل سے اسی طرح ہم لوگ جب بالوں کو جب conditioner کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اتنا بالوں کو نرم کر دیتے ہیں اپنی scalp کو اتنا نرم کر لیتے ہیں یعنی سوچتے کہ ہماری scalp نرم ہو رہی ہے اگر بالوں تو بال نرم ہوتے جڑ سے نکلتے ہیں اور ہم لوگ کی سب سے بڑی بے وکوفی کنڈیشنر بھی بالوں کے اندر لگا رہے ہیں اور شیمپو بھی خوب لگا رہے ہیں ڈریکٹلی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بال زیادہ نرم کرنا بھی نقصان دے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں میں کیرٹنز پر زیادہ بلیو ہی نہیں کرتی جب بھی آپ کیرٹن والا شیمپو یوز کریں گے یا کنڈیشنر یوز کریں گے بالوں کو سٹریٹ کرنے کے ساتھ آگے سے آپ کو گنجا بھی کر رہا ہوگا تو بات کروں اس کے بارے میں میرا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے میری سسٹر کا کیا ایکسپیرینس ہے میرے آدھے جو فالورز نے مجھے ایکسپیرینس بتایا اور اس کے بعد جو دو حسنے مند لوگ حسنے مند لوگ جنہوں نے یہ چیزیں یوز کی ان کا بتانے لگی دیکھیں جب میری سسٹر نے سب سے پہلے سے سٹارٹ کیا تھا ان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا یہ ساپ بتا رہی ہوں ٹک ٹاک اور اب سب کو چیلنج کر رہی ہوں اتنا بھرا شیمپو نے لگ رہا تھا کہ بال گرنا شروع ہو گئے تھے ان کے اس کے بعد میں نے یوز کیا میں نے تو دو دفعہ یوز کیا مجھے محسوس ہوا کہ یہ بالوں کو نرم تو کر رہا ہے لیکن بال ٹوٹنا شروع ہو رہے ہیں گر رہے ہیں اس کے بعد میں بات کروں کہ بڑے حسنے کے ساتھ میں نے یہ دو لوگوں کو یوز کروایا جن میں سے ایک کا تو حسنہ میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے بولا کہ یوز تو کرنا ہے ایکسپیرنس ٹیویو کے ساتھ میں نے بتانا ہے پروپر کے ساتھ یوز کروایا ہے ابھی میں نے آپ یقین کر رہے ہیں کہ وہ آدھی گنجی ہو گئے ہیں میں صاحب بول رہی ہوں میں کسی برینڈ سرین ڈڑتی میں دھڑلے سے بولتی ہوں میرے برینڈ سب بھی میرے چینل پر بہت سارے لوگ کمپنی والے کہتے ہیں کہ کیوں آپ اتنا ہونسٹ ٹیوی دیتی ہیں گنجی ہو گئی ہیں وہ کہ ان کے بال آگے سے بلکل ہی سر پر نڈ رہے تب بھی انہوں نے میرے کہنے پر یوز کرتی رہی میں نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا دوسرے بندے بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں یار گنجی ہو رہے ہیں اللہ کے واسطے میں نے کہا نہیں شاید آپ پر کوئی پروبلم ہو جب چار پانچ مجھے انکلوڈنگ مجھے یہ فیل ہوا کہ میں نے کہا آج میں ہاتھ جڑ کے لوگوں سے کہوں گی ٹک ٹوکر سے یوٹیوبر سے جو بکے ہوئے ہیں جو دنہ دن کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھے کیرٹنز چیزیں یہ لے لیں بیچنے کے چکر میں آپ لوگ کس کن سے اور آپ کس کلپ سے کھلتے ہیں میں انہوں نے کہتی ہوں اللہ کہا کہ جواب دیں ہم یوٹیوبر یہ بہت بہت یہ آپ کو سامنے پڑے نظر آ رہے ہیں جہاں آپ کو یہ شیمپو نظر آ رہے ہیں مجھے کوئی ڈرنی کمپنی سملا کرتی ہے کریں مجھے اللہ کیا کہ جواب دینا ہے خدارہ اس کو مت لیں خدارہ اگر آپ لوگ گنجا ہونا چاہتے ہیں تو اس کو لے لیں ادروائی سے مت لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بات اچھے ہو آپ میرا نمبر شو ہو رہا ہے میری انسٹرگرام شو ہو رہا ہے کہ میری ویڈیوزیں مل جائیں گی میں آپ لوگ کو بتا دوں گی ڈیٹیل اچھی پروڈکس کیا ہوتی ہیں ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہیں کہ اس نے بالوں کو گنجا کر دیا میں نے اس کی ویڈیو ابھی بھی لیٹ بنانی تھی لیکن جب میں نے ٹک ٹک وغاروں پر دیکھا نا کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لے 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 میں نے کہا لو جی مجھ لگتا ہمارا آدھا ملک گنجا ہو جائے سے پہلے تو میں اس پہ ویڈیو بنا دوں کہ میں باوضو ویڈیو بیٹھ کے کہہ رہی ہوں مخلصانہ کہہ رہی ہوں اس کو مت یوز کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں کوئی سکین ایشو ہے کوئی سکیلپ ایشو ہے بالوں کی سمجھ نہیں آرہی کیسے کرنا ہے میں ڈیٹیل بتاؤں گی آپ آئیں میرے پاس اپنی سکیلپ سکین دکھا کے میں آپ کو ڈیٹیل گائیڈ بھی کر دوں گی پروڈکس سے پرمنٹ ریزلٹ کیسے آتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس کو لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس میں آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ جو لوگ نیو دیکھ رہے بتا دوں میں بہت انفرمیٹیو ویڈیوز بناتی ہوں بہت انفرمیٹیو ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ